السلام علیکم آئیتو فیملی آج ہم بنانے جا رہے ہیں بہت ہی آسان سی اور مزیدار سی ریسپی جو کہ اگر آپ بنائیں گے دعوتوں میں تو آپ کے گیسٹ کو یہ ڈش بہت پسند آنے والی ہے عمومن شادیوں میں یہ ڈش کھائی جاتی ہے آج ہم بنا رہے ہیں بیہاری مٹن مزیدار سی گریوی کے ساتھ تو چلے شروع کرتے ہیں کہ ہم نے اس کو کیسے ریڈی کیا ہے مٹن لیا ہے ڈیر کلو اس کے میڈیم سائز کی ہے میں نے پیسز کرا لیے تھے چاہیں تو آپ اس کو بیف میں بھی بنا سکتے ہیں تھوڑے سی مسالے جائیں گے جن میں ہیں دھنیا پاودر 1 ٹیبل سپون لال مرچ کا پاودر 1 ٹی سپون زیرا پاودر 1.5 ٹی سپون ہلی پاودر 1.5 ٹی سپون نمک میں نے لیا ہے 1.5 ٹی سپون آپ اپنے ٹیسٹ کے حساب سے رکھ سکتے ہیں یہاں میں نے لیا ہے یوگرٹ 1.5 کب پہلے میں نے یوگرٹ کو بیٹ کر لیا تھا فوک کی مدد سے تاکہ جو اس کے تمام لمس وغیرہ ہیں وہ قتم ہو جائیں اور اس کے بعد اب اس میں مسالہ ایٹ کر لیتے ہیں اور اس کو مکس کر لیتے ہیں چار ادھر ٹیماتروں کو میں نے چار حصوں میں کٹ کر کے رکھ لیا ہے پاود لیتے ہیں اور اس کے اندر آئل ایٹ کرتے ہیں 3.4 کب جب آئل گرم ہو جائے گا تو اس کے اندر مٹن کو ایٹ کر لیتے ہیں اب یہاں پہ ہم نے مٹن کی اچھی سی بھنائی کرنی ہے جب تک کہ اس کا کلر چینج نہیں ہوتا جیسے ہی اس کا کلر چینج ہوگا اس میں ایٹ کرتے ہیں ادھر کلیسن کا پیسٹ 2 ٹیبل سپون اس کو بھی تھوڑا سا سوٹے کر لیتے ہیں 30 سیکنڈز کے لیے یوگرٹ کا جو مکسر ہم نے بنا کے ریڈی کیا تھا وہ بھی اس میں ایٹ کر لیتے ہیں یوگرٹ ایٹ کرتے ہوئے آپ نے فلیم کو تھوڑا سا لو رکھنا ہے تاکہ یوگرٹ جو ہے نہ پھٹے ساتھ ہی ہم نے ایٹ کر لی ہیں ٹیماتر ہلکا سا مکس کریں گے اور اب اس کو کور کریں گے اور پانچ منٹ کے لیے میڈیم فلیم پہ کک کر لیتے ہیں تاکہ ٹیماتر تھوڑے سے گل جائیں ٹیماتروں کو جھلکوں کو اس طریقے سے نکال لیتے ہیں تاکہ سمودھ سی گریوی بن کے ریڈی ہو چھلکے بہت سانی اس طرح نکل جائیں گے ایک دفعہ مکس کر لیتے ہیں اور پانی ایٹ کرتے ہیں ڈیر کپ کور کر کے چالیس سے پچاس منٹ تک کے لیے کک کر لیتے ہیں میڈیم سے لو فلیم کے درمیان نیکس سٹیپ کے جانے پڑتے ہیں یہاں پہ میں نے لیے ہیں فرائیڈ انینس ایک کپ اس کے ساتھ ایٹ کیے ہیں ون ٹیبل سپون کاجو اگر آپ کے پاس کاجو نہیں ہے تو آپ یہاں پہ خش خش کا استعمال کر سکتے ہیں اس سے بھی بہت مچدار سا فلیور بنتا ہے تھوڑا سا پانی اس میں ایٹ کریں گے اور اس کا پیسٹ بنا کے الگ رکھ لیں گے یہاں پہ مٹن نائنٹی پرسنٹ کوک ہو گیا ہے اس سٹیج پہ آپ نے مٹن کو بلکل ٹینڈر نہیں کرنا ہے پیاس کا پیسٹ جو بھی ہم نے بنا کے رکھا تھا وہ بھی اس میں ایٹ کر لیتے ہیں ساتھ میں تھوڑے سے مسالے جائیں گے جس میں ہے کرش کورینڈر جائیفل کا پاوڈر دو چھٹکی اور جواتری کا پاوڈر بھی دو چھٹکی اس میں ایٹ کر لیتے ہیں جائیفل جواتری ایٹ کرنے سے بہت مزیدار سی گریوی بن کے ریڈی ہوگی ساتھ ایٹ کر لیتے ہیں لیمن جوز اگر آپ کے پاس لیمن جوز نہیں ہے تو آپ نے ہاف لیمن کو اس طرح اس کو اس کر کے ایٹ کر لینا ہے اس سٹیج پہ آپ پانی ایٹ کر سکتے ہیں جتنی بھی آپ نے گریوی رکھنی ہو تو یہاں پہ میں بلکل پانی ایٹ نہیں کر رہی ہوں مجھے بلکل تھک سی گریوی چاہیے ساتھ ہم نے ایٹ کی ہے جولین سلائز جنجر بہت ہی مزیدار سا فلیور دیں گی سارن کے اندر یہ اور آل موسٹ یہاں پہ گوشت ٹینڈر ہو گیا ہے اب اس کو ہم بلکل ہلکی آج پہ پندرہ منٹ کے لیے دم پہ رکھ دیتے ہیں پندرہ منٹ ہو چکے ہیں تو چلیے چیک کرتے ہیں گریوی کے اوپر آئل پورا آ گیا ہے تو اس کا مطلب ہے سالن زبردستر ریڈی ہو گیا ہے اور گریوی آپ چیک کریے بہت مزیدار سیز کے گریوی ہے اور ٹیسٹ بلکل ڈیفرنٹ ہے ایک دفعہ اس کو ضرور بنائیے گا گوشت بھی بہترین ٹینڈر ہو گیا ہے اگر کچھ ڈیفرنٹس ہے گریوی والا سالن آپ دعوتوں میں اٹھنا چاہتے ہیں تو اس کو ضرور ڈرائی کیجئے گا ہوں کہ آج کی ریسپی آپ کو اچھی لگی ہوگی ویڈیو پسند آئی ہے تو لائک کومنٹ شیئر کرنا نہ بھولیے چینل پہ نہیں ہے تو چینل کو سبسکرائب کر لیجئے ملتے ہیں نیکس ویڈیو میں انتل دن اللہ حافظ